اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے ترکی کے ای ویزا کی ای ویزا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے میں اپنا ویزا اپلائی کرنے لگا تھا تو سوچا آپ کے لئے بھی ویڈیو بنا دوں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اس میں میں کمپلیٹ آخر تک ویزا اپلائی کروں گا اور یہ ویزا تقریباً دس سے بیس منٹ میں آپ کو اپروو ہو کے واپس ای میل آ جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے ای ویزا ترکی پھر یہ جو ای ویزا.gov.tr ہے اس کو آپ نے پلک کرنا ہے پھر یہاں پہ اپلائی نو کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کس کنٹری سے جہاں کا آپ کا پاسپورٹ ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان سیلیکٹ کیا ہے اورڈینری پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے ایج ایف ٹھی ٹھوٹی نائن آر یہ آپ نے جو لیٹر لکھے ہوئے یہ کیپٹیٹال اور دوسرا فرق آپ نے دیکھنا ہے ورنہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا یہاں آپ نے ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے جس ڈیٹ کو آپ نے ترکی میں انٹر ہونا ہے اور اسی ڈیٹ سے یہ ویزا والد ہوگا اس سے پہلے یہ والد نہیں ہوگا اور یہ ایک سو اسی دن تک اس ڈیٹ سے لے کر والد ہوگا پھر آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو کا دینا ہے آگے یہ ایسے اوپن ہوگا یہ ساری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ نے پڑھ لینی ہے یہ پہلے ہی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ویزا صرف ٹوریزم اور بزنس پرپل کے لیے ہے اگر آپ نے کسی اور وجہ سے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کونسلیٹ سے ویزا لینا پڑے گا یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ سارے آپشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پھر آگے یہ ایسے اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز ڈالنی ہے یہ آپ نے یہاں پہ اپنا فاسٹ نیم پاسپورٹ کے مطابق یہاں پہ سار نیم یہاں ڈیٹ آف برث آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے پلیس آف برث یہاں پہ مدر نیم یہاں پہ آپ نے اپنی مدر کا پورا نام لکھنا ہے یہاں فادر کا پورا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے یہاں سے آپ نے پاسپورٹ کی جو ایشو ڈیٹ ہے وہ ایسے سیلیکٹ کر لینی ہے جو ہی یہ رہی یہاں سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے یہاں سے پھر آپ مند سیلیکٹ کریں گے تو نیچے ڈیٹس آ جائیں گے وہ ڈیٹ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی پاسپورٹ کی ایسے ہی ہے بلکل پھر یہاں پہ آپ نے ٹائپ آس پورٹنگ ڈاکومنس لکھنے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا سٹیمپ ہوا ہے تو آپ نے ویزا سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس جو ای ویزا کنٹریز ہیں ان کا ریزیڈنس پرمٹ ہے تو آپ نے ریزیڈنس پرمٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ریزیڈنس پرمٹ کا نمبر لکھنا ہے اٹلی میں رہنے والے ہیں جو انہوں نے سجورنوں نمبر ہے جو وہ لکھنا ہے یہ ساری سجورنوں کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ یہاں پہ سجورنوں کا نمبر لکھنا ہے میں فیل اس لیے نہیں کر رہا میں اپنی ڈیٹیلز نہیں شیئر کر سکتا سب کے ساتھ پلاس آپ بھی کوشش کیا کریں اپنی پرسنوں ڈاکومنس ڈیٹیلز کسی کو نہ دیا کریں میں فیل کر کے آگے ایک آپشن میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ہی یہ ایسے سارا فیل کر کے آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ نے جو اپنا سپورٹن ڈاکومنٹ ہے اس کی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ مینیمام چھے میں انہیں ویلڈ ہو اگر آپ نے اس کو رینیو کرانا ہے تو رینیو کرانا کہ اس کی ڈیٹیلز دال لیں یہ ویزا صرف اسی ڈاکومنٹ کے ساتھ ویلڈ ہوگا جو آپ کا ریزیڈنس پرمس جورنو وغیرہ جو بھی ہے یہاں پہ اس کی ایکسپائری ڈیٹیل بھی بلکہ ٹھیک دیکھنی ہے کوئی بھی ڈیٹیل آپ نے غلط نہیں کرنی ہے پھر save and continue کرنا ہے پھر یہ ایسے verify your information آ جائے گا یہ ساری آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو اگر کوئی غلطی ہے تو یہ جو ساتھ edit کا option تھا آپ نے edit کا کار لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سپورٹن جو ڈاکومنٹ تھا میرا جو سجورنو تھی اس کا نمبر میں نے غلط لکھا ہے وہ نمبر غلط ہونے کی وجہ سے یہ ایسے آ گیا ابھی میں بیک پہ جاؤں گا اب واپس اس کو correct کروں گا وہ میں نے ٹھیک کی ہے تو اب اس کو میں آگے continue کروں گا یہاں پہ اپنے email address phone number اپنا اور یہ سب ٹھیک لکھنے ہیں کیونکہ آپ کا جو visa stamp ہو گیا آئے گا وہ email پہ آئے گا save and continue کریں گے آگے یہ ایسے اپن ہوا ہے یہ ساری آپ کی details آپ نے صحیح طرح دیکھ لینا ہے اگر کوئی غلطی ہے تو آپ نے یہ edit کا option دبنا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کو verify کال لینا ہے یہاں پہ جب آپ نے کر لی ہے تو یہ آئے گا your application has been successfully completed you have completed the first step ok تو یہ آپ کو جو email آئی ہے وہ آپ نے open کرنی ہے اس میں link ہو گا تو وہ جب آپ open کریں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ جی email دیکھ لیں آپ آئی ہوئے ہیں Republic of Turkey سے اس کو میں open کروں گا اور یہ یہاں سے approve کر دینا ہے اس کے بعد یہ ایسے open ہوگا اس کی $60 fees ہے plus 1.5 service charges ہے تو یہ $101 میں آپ کا یہ visa ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا card select کرنا ہے یہاں پہ card کا number آپ نے لکھنا ہے card کا number یہاں پہ لکھنا ہے یہ جو ہے یہاں پہ جو card کے پیچھے تین انسے کا bank card کے پیچھے number ہوتا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے card کی جو expiry date ہے وہ لکھنی ہے پھر یہاں سے آپ make payment کریں گے make payment کے بعد آپ کی جب payment ok ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو confirmation email آئے گی plus تقریباً 15 سے 20 minute میں آپ کو visa واپس آ جائے گا میں ابھی آپ کو اس کے بعد visa بھی دکھاتا ہوں یہ جی اس طرح کی email آئے گی آپ کو your visa is ready ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے یہ میرا prana visa تھا اس کا میں نے open کیا ہے 2019 میں یہ لیا تھا تو ابھی یہ open تو نہیں ہوگا لیکن ایسے یہ visa آپ کو آ جائے گا اس کو جب آپ click کریں گے تو یہ آگے download کریں گے تو آپ کو پی ڈی ایف میں آپ کا visa مل جائے گا وہ visa آپ نے ساتھ لینا ہے ٹکٹ کرانی ہے اور آپ نے ترکی پہنچ جانا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جس time travel کریں ہیں آپ کے پاس جو documents ہیں وہ اس visa پہ جو documents ہیں وہ بالکل سہم ہونے چاہیے ہیں باقی آپ کو کوئی بندہ کوئی سوال نہیں کرے گا شکریہ اللہ حافظ